نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاتا وسلاما کثیرا توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز کا سلسلہ چل رہا ہے رفع الموانے کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے جس میں صوفیہ کی جو توجہ مروجہ ہے اس پر بات چل رہی تھی کہ کسی مرید کو سامنے بٹھا کر خلوت میں اور اس پر توجہ ڈالنا اس پر یہ بات چل رہی ہے حضرت فرمائے کہ میں اس کو ناجائز تو نہیں کہتا لیکن ناپسند کرتا ہوں اور ہمارے اقابر نے اس کو ناپسند کیا کہ اپنی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر غیر اللہ پر ڈالنا اور اس طرف متوجہ ہونا اور جتنی دیر اللہ سے توجہ ہٹے گی اس دنی دیر غافل رہے گا تو اس پر یہ بات چل رہی تھی فرماتے ہیں کہ محققین نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے اس لیے کہ قلب کو ماں سوہ طالب سے جب خالی کر لیا تو حق تعالیٰ کی یاد بھی اس میں برائے نام ہی رہ جائے گی یعنی جتنی کہ قلب میں رچ چکی ہے اور درجہ اختیار سے نکل کر درجہ استرار میں پہنچ گئی ہے باقی قصداً توجہ الاللہ نہ رہے گی اس لیے قصد طالب کی طرف متوجہ ہے ارادہ جو ہے طالب کی طرف متوجہ ہے تو اس وقت یہ شخ توجہ الاللہ کا جو کہ معمور بھی ہے تارک ہوا کیونکہ معمور بھی توجہ اختیاری ہے نہ کہ استراری میں اس حرکت کا تو فتوہ نہیں دیتا اس لیے کہ اکثر مشایخ کا معمول رہا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ نیت ان حضرات کی اس میں خیر ہی کی تھی اس لیے جائز ہی کہتا ہوں مگر مجھ کو اس جائز سے اس قدر نفرت ہے جیسے بعض کو اوجڑی کھانے سے نفرت ہوتی ہے مجھ کو اس میں بلکل صورت شرک کسی معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ یہ خدا کا حق ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی شے کو دل میں نہ لائے پس جب کہ اس شغل شغل القلب بالغیر کو جس میں نیت بھی خیر ہے محققین نے پسند نہیں کیا تو جس محبت کا سمرہ لیعذبهم بہا فی الدنیا ہو اور جس تعلق کا نتیجہ ظلمت ہی ظلمت ہو وہ تو کیوں کر ناجائز نہ ہوگی اور محبت کا بڑا سبب یا تو نظیر ہے اگر وہ مشاہد ہے اور اگر مر گیا ہے یا غائب ہے دو ہی چیزے ہیں یا تو سامنے موجود ہے یا مر گیا ہے تو کسرتِ تخیل و تصور ہے پس نظر کی بھی حفاظت ضروری ہے اور تخیل اور تصور کو بھی دوسرے کام لگ کر متفرق کر دینا چاہیے دوسرے کام کی طرف لگا کر ورنہ کسرتِ تخیل کا نتیجہ اکثر جنون ہوتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں عشق با مردار نباشت پائے دار عشق را باحیو با قیوم دار عشق ہائے کزپے رنگے بود عشق نبود آخبت ننگے بود غرق عشق شوک غرق است اندری عشق ہائے اولیوں آخری تو مگو مارا بدان شہبار نیست بر کریمہ کارہ دشوار نیست یعنی یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس دربار میں دخل نہیں ہے اس لیے کہ کریم پر کارے دشوار نہیں تم مطلب تو طلب کرو وہ کریم تم کو رسائی دے گا افسوس ایسی ذات کے ساتھ تو محبت نہ کریں کہ جو خود تم کو طلب کرے اور جس کی محبت میں ہر طرح کا چین لطف سکون حاصل ہو اور ایسوں کے اوپر مریں کہ جن کی محبت سے مال خولیہ اور جنون استراب بے قراری بے چینی ہو اور اکثر وہ تمہاری طرف التفات بھی نہ کرے خصوص جس شخص کا جس شخص نے مردہ کا تخیل غالب کر لیا ہو ایسے شخص کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنا علاج کرے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے اور مردہ کو یاد کر کر کے زیادہ رونے سے ایک یہ بھی خرابی ہے کہ مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ صحابی بیمار ہوئے ان کو نزا شروع ہوا ان کی بیوی یہ کہہ کر رونے لگی کہ ہائے میرے سردار انہوں نے آنکھ کھول کر منع کیا کہ میں تم کو منع نہیں کرتا تھا کہ نوحہ مت کرنا جب تم یہ کہتی تھی کہ ہائے سردار تو فرشتے مجھ سے کہتے تھے کہ کیا تو ایسا تھا دیکھو اس طرح کی بات سننے سے بھی تکلیف ہی ہوتی ہے اسی طرح میری بڑی ہمشیرہ کہ انتخال کے بعد میری تائی صاحبہ یعنی بڑی چچی بہت روتی تھی ایک بار مرہومہ کو خواب میں دیکھا کہتی ہے کہ تائی تم نے رو رو کر ندی نالے بہا دیئے میں تمہارے پاس آیا کرتی مگر تم نے راستہ ہی نہ رکھا اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اموات کو بعض اوقات احیاء کے افعال کا احساس ہوتا ہے زندوں کا احساس ہوتا ہے اور وجہ اس کی کبھی یہ ہوتی ہے کہ فرشتے اطلاع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی حق تعالی کی طرف سے اختراب روحانی کا اذن ہو جاتا ہے کہ کچھ روحوں کا اتصال ہو جاتا ہے اس سے ان کو ادراک ہوتا ہے اللہ و جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور میں ایک حکایت لکھی ہے کہ بزرگ ایک بزرگ اپنی والدہ کی خبر پر جا کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے ایک روز انہوں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا جب تم میرے پاس آیا کرو تو آتے ہی قرآن مجید نہ شروع کر دیا کرو تھوڑی دیر بیٹھ کر شروع کیا کرو تاکہ میں تم کو جی بھر کر اول دیکھ لیا کروں جب تم قرآن شروع کر دیتے ہو تو اس کے انوار تمہارے چہرے کو مجھ سے چھپا دیتے ہیں الحاصل یہ تفصیل تو حلال محبت میں تھی اور جو حرام محبت ہے جس کا نام لوگوں نے عشق رکھا ہے جس کو بجائے عشق کے اگر فست کہا جائے تو بجا ہے خواہ وہ محبت عورتوں کے ساتھ ہو یا لڑکوں کے ساتھ یہ تو کسی طرح بھی جائز نہیں آج کل لڑکوں کی محبت کا مرز بہت عام ہو گیا ہے اور یہ فتنہ عورتوں سے زیادہ سخت ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتیں تو خود بھی اجنبی مردوں سے بچتی ہیں اور ان میں حیابی ہوتی ہے اور نیز وہ پردے میں بھی رہتی ہیں دوسرے یہ کہ عورت مرد ملے تو فورا لوگوں کو بدگمانی ہوتی ہے اور لڑکوں سے بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے اس میں ابتلا بہت ہے اور نہایت سخت چیز ہے یہ وہ فعل ہے کہ جس نے قوم لوت کو تباہ کر دیا اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں چنانچہ فقہہ نے لکھا ہے کہ لوتی کی تین قسمیں ہیں ایک قسم ینظرون قسم یقبلون اور قسم یفعلون یعنی ایک قسم تو وہ ہے جو صرف دیکھتے ہیں اور دوسری قسم جو بوسو کنار کرتے ہیں اور تیسری قسم جو یہ فیل کرتے ہیں اور میں عرض کرتا ہوں کہ چوتھی قسم ایک اور ہے وہ یہ ہے یتصورون و یتخیلون یعنی تصور اور تخیل میں مبتلا ہے یہ قلب کی لواتت ہے اور دلیل اس کی وہ حدیث ہے کہ دل بھی زنا کرتا ہے اس میں زنا کی خواہش کا پیدا ہونا اور یہ فیل زیادہ سخت اس لیے ہے کہ عورت کسی وقت حلال ہونے کا محل تو ہے اس سے نکاح ہو جائے حلال ہو جائے گی تو وہ محل تو ہے اور اس فیل خبیص میں تو حلت کا بسوصہ بھی نہیں اور یہ فیل فطرت سلیمہ کے بلکل مبائن اور مخالب ہے کہ اس فیل سے اقوبتن بھی سخت بلائیں نازل ہوتی ہیں چند سال ہوئے تھانہ بہن ہی کا قصہ ہے ایک شخص حق تعالیٰ کی طرف مشغول تھا اس کے قلب پر یہ آیت وارد ہوئی اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ حَاذِهِ الْخَرِيَةِ رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا کَانُوا یہ آیت قومِ لُوت کے بارے میں ہے ترجمہ یہ ہے کہ ہم بے شک اس بستی والوں پر بسبب ان کے فسغ کے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس شخص نے ممبر پر بیٹھ کر سب کو سنا دیا اور یہ کہہ دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس فیلِ خبیث میں مبتلا ہیں توبہ اور استغفار پڑھنا چاہیے لیکن کسی نے نہ سنا اس کے بعد ہی اس شدت سے تاؤن ہوا کہ گھر کے گھر خالی ہو گئے اور نظرِ بصیرہ تو کشفی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فیل کی ظلمت قلب پر بہت ہی سخت ہے زنا میں اتنی ظلمت نہیں ہے فقط ہاتھ لگانے ہی سے بے حد ظلمت تاری ہو جاتی ہے اصل فیل کا درجہ تو آگے رہا مزرگوں نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ جس شخص کو اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے ہیں اس کو امردوں کی محبت میں مبتلا کرتے ہیں لڑکوں کی محبت میں کہ اللہ کے دربار سے یہ مردود ہے یہ تمام تر کلام محبت کے بارے میں تھا اور تیسرا معنی وہ بھی فردِ نعمت کا ہے حبِ مال ہے اس لئے آگے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ یعنی تمہارے فرمانے نہیں اور ایک وہ محبت جس کے غلبے میں حقوق شرعی فوت ہوتے ہیں چنانچہ آج کل یہ بلا بھی عام ہے جو کہ حبِ مال کا شعبہ ہے وہ یہ کہ حقوق العباد میں بہت کو تاہی کرتے ہیں اس زمانے میں لوگ بڑے باہمت ہیں جو دھونڈ دھونڈ کر اہلِ حقوق کو حقوق پہنچاتے ہیں آج کل بڑے بڑے دیانتداروں کی یہ کیفیت ہے کہ نمازیں بہت پڑھیں گے حتیٰ کہ نوافل اور تسبیح ذکر و شغل کے پابن لیکن حقوق ادا کرنے میں تساہل حتیٰ کہ بعض علماء کا یہ حال ہے کہ کسی مردے کے ورسہ اس کا مال اس کے مدرسے یا مسجد میں لائیں تو بے تکلف لے لیتے ہیں نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے کتنے وارث ہیں اور سب کی رضا مندی ہے یا نہیں کوئی ان میں بالغ تو نہیں نابالغ تو نہیں ہے اس بلا میں باستثناء اس بلا میں باستثناء خاص خاص بندوں کے سب ہی مبتلا ہیں خصوص مدارس میں تو اس چندے کا قصہ بڑا نازک ہے میں نے ایک جگہ حکایت سنی ہے یہ شادیوں کے موقع میں جو مدارس میں لوگ دیا کرتے ہیں سو ایک شادی ہوئی ایک خاص مدرسے میں شادی والوں نے نہ دیا تو منتظم مدرسہ نے دعوت کے موقع پر میزبان سے خود کہا کہ مدرسے کا حق نہیں آیا کوئی اس بھلے معنی سے پوچھے کہ حق تو یہاں کیا معنی ہے حق تو وہ ہے جو شرعن واجب ہو بعض برادریوں میں دستور ہے کہ جس کے یہاں شادی ہو اس سے جبرن مدرسہ یا مسجد کے لیے کچھ مقدار خاص روپے کی لیتے ہیں جو بالکل ناجائز ہیں بہرحال عوام یہ خاص با استثناء اخس الخواس سب ہی ان بے احتیاطیوں میں مبتلا ہیں جن میں خواس کے انعفال اور تعلق اہل اموال سے بے حد ضرر ہو رہا ہے ایک موقع پر ایک ڈاڑی مڈے صاحب کہہ رہے تھے ہم پھلا مدرسے میں گئے تھے ہماری بڑی تعظیم کی گئی دیکھو یہ ہماری تعظیم مال ہی کی وجہ سے ہے اگر ہم مالدار نہ ہوتے یا اس مال کی اہل مدرسہ کو امید نہ ہوتی تو ایسے علماء ہم کو کیوں پوچھتے اتفاق سے میں ایک مدرسے میں کلکتہ گیا تو انہی حضرات نے جو اس وقت وہاں آئے ہوئے تھے میرا واز سنا میں نے واز میں کہا اور اس میں حب مال پر زیادہ مضمون بیان کیا انہوں نے اس کی بھی شکایت کی تھوڑا عرصہ ہوا نواب صاحب ڈھاکہ کی اس تدعا پر جو میں کلکتہ تک گیا تو وہ ملے بہت تعظیم سے پیش آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آنے سے ہم کو تو آنے سے نا امیدی ہوئی تھی نواب صاحب نے بیان کیا کہ اس نے یعنی اہکر نے ایک شرط کی ہے جو مشکل ہے میں نے پوچھا کہ وہ شرط کیا نقل کی تھی کہنے لگے کہ نواب صاحب نے بیان کیا یہ شرط کی ہے کہ ہم کو کچھ نہ دیا جائے میں نے کہا یہ شرط کیا مشکل ہے یہ تو بہت آسان ہے کہ مجمع کے اندر کچھ نہ دیا جائے یہ تو بہت آسان ہے وہ کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے محبوب کی خدمت کرنے کو تو جی چاہا ہی کرتا ہے میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ محبوب کی خدمت محبوب کے گھر بیٹے ہی کر دی جائے یہ کیا ضروری ہے کہ بھلا کر ہی دیں کہنے لگے جناب گشتاخی ماں پیاسہ کوئے کے پاس جایا کرتا ہے کوئں پیاسے کے پاس نہیں جاتا میں نے کہا آہا تو کیا آپ ہم کو پیاسا اور اپنے آپ کو کوئں جانتے ہیں واللہ آپ خود پیاسے ہیں اور ہم کوئے ہیں آپ اپنے کو دنیا کی دولت کی وجہ سے کوئں کہتے ہوں گے سو بحمد اللہ جس قدر دنیا کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور جس قدر تم کو دین کی ضرورت ہے اس سے تم لوگ مفلس ہو غرص میں نے خوب ہی کان کھولے لیکن بولے بالکل نہیں جب وہ چلے گئے تو لوگ کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا ہوا یہ بڑا مغرور ہے جس کو چاہے کہہ لیتا ہے غرص ان مدارس کے چندوں نے علماء کو بہت بے وقت کر دیا اگر علماء اپنی حالت درست کر لیں اور ان مالداروں کو مو نہ لگائیں اور قنات اختیار کر لیں تو پھر عوام پر بھی بہت اچھا اثر ہو اور جب علماءی کو اموال کے ساتھ اس قدر دلچسپی ہو کہ دولت مندوں کی خوش آمد کریں تو عوام بیچاروں کی کیا شکایت ہے واللہ اگر یہ لوگ خوش آمد اور حرص چھوڑ کر استغنا کا معاملہ کریں تو عمراء ان کے دروازوں پر خود آئیں البتہ آنے والوں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں اور فتنے کے معنی یہاں وہ نہیں ہے جس کو عام لوگ فتنہ فساد کہتے ہیں بلکہ فتنہ کے معنی امتحان کے ہیں یعنی اولاد اور مال تمہارے لیے امتحان کی چیز ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تم لوگ ان کے ساتھ مشغول ہوتے ہو یا ہماری طرف اور جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کے واسطے اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے یہاں موانے کی فیرست تمام ہو گئی اور وہ کل تین چیزیں ہوئیں ایک مسیبت اور نعمت کے افراد میں سے اور ایک اولاد ازواج دوسرا مال اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مانعیت ان کی بوجہ افراد محبت و تاثر کے ہے اب اس مقام پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ محبت و تاثر تو قلب میں ہوتا ہے اور وہ اختیار میں نہیں تو یہ سخت مسیبت ہوئی تو آگے اس کا جواب ارشاد ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ مطلب یہ ہے کہ تم کو یہ کون کہتا ہے کہ تم آج ہی جنید جیسے ہو جاؤ میا جس قدر تم سے ہو سکے تقویٰ کرتے رہو رفتہ رفتہ مطلوب تک پہنچ جاؤ گے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت فَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کی یہ ناصق ہے لیکن میرے تفسیر کر دینے سے معلوم ہوا ہوگا کہ فَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں اور تفصیل اس اجمال کی جب آیت فَتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ نازل ہوئی تو صحابہ یہ سمجھے کہ عمر کا سیغہ اس میں لازمی کے واسطے ہے اسی وقت اللہ نے ایسا درجہ اسی وقت اللہ سے ایسا درجہ تقویٰ کا حاصل کر لو جو حق ہے اس کا اور قائدہ تو یہی ہے کہ عمر فور کے لئے عمر فور کے لئے نہیں ہوتا لیکن گاہ گاہ قرائن سے فور بھی متحمل ہوتا ہے پس صحابہ نے اس احتمال سے کانپ اٹھے اس لئے جو حق ہے تقویٰ کا وہ فوراں کیسے حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے بعد یہ آیت فتق اللہ مستطعتم بطور اس کی تفسیر کے نازل ہوئی مطلب یہ ہوا کہ حق تقاتی ہی درجہ منتحہ کا ہے اور اس معمور بھی کا حاصل کرنا علی الفور واجب نہیں بلکہ بقدر استطاع تقویٰ اختیار کرو اور برطدریج اس میں جتنی جتنی ہو سکے ترقی کرتے رہو حتیٰ کہ جو تقویٰ مطلوب ہے اس پر جا پہنچو گے پس اس تقریر پر ان دونوں آیتوں میں نسق استلاحی نہیں ہوا اور بعض روایات میں جو یہاں نسق کا لفظ آیا ہے وہ بالمعنى المصطلح نہیں بلکہ بالمعنى الاعم ہے جو تفسیر مبہم کو بھی شامل ہے اب یہاں پر یہ خلجان ہوا کہ تقویٰ کا سلسلہ ایسا دراز ہے کہ اس کے علوم موقوف علیہا اور عامال مؤتبہا کا احاطہ حاصل نہیں تو عمل کی کیا صورت ہو آگے اس کا دفعیہ ہے وَاسْمَعُوا وَأَتِعُوا یعنی تم اپنا دستور العمل یہ بنا لو کہ سنو اور مانو اور اپنی طبیعت کو پریشان نہ کرو کہ جب کوئی بات جب کوئی بات سنی فوراً اس پر عمل شروع کر دو وہ اس وقت احاطہ نہ ہو البتہ یہ نہ کرو کہ سن کر غفلت اور عمل میں کوتا ہی کرو جیسا کہ ایک شخص میرے پاس آئے کہ میں تمہارا مرید ہوں میں نے کہا کہ کب ہوئے تھے تو کہا کہ پانچ برس ہوئے اور جو وظیفہ آپ نے بدلایا تھا وہ پڑھتا ہوں میں نے کہا کہ بندہِ خدا اس دربیان میں نہ خود آئے اور نہ خط کے ذریعے سے اپنے حال کی اطلاع کی اچھے مرید ہو کبھی تم نے ایسا بھی کیا ہے کہ حکیم کو نفس دکھلا کر اور نسخہ لکھوا کر پانچ سال تک غائب رہے ہو وہاں تو گھنٹے گھنٹے بھر کی بعد حکیم جی کو اطلاع کرتے ہو اور یہاں تم نے پانچ برس کے بعد خبر لی ہے افسوس کہ طالب کو چاہیے جب کسی شیخ سے رجوع کرے تو دو عمر اپنے اوپر لازم کر لے اطلاع اور اتبا یعنی اطلاع اپنے احوال کی اور اتبا اس کی تعلیم کا پس وسمعو وعتیعو میں ایک آلہ درجہ کا دستور العمل بتلا دیا گیا اور چونکہ مال انسان کا محبوب ہے اور نیز انسان کے اندر بخل بھی طبعی سا ہے اس لیے تخوہ کے افراد میں تعمیم بات تخصیص کے طور پر احتمام شان کے لیے اس کو مستقل طور پر بھی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْفِقُوا خَيْغَلْ لِأَنفُسِكُمْ یعنی اپنے نفسوں کے مال خرچ کرو اور لِأَنفُسِكُمْ اس لیے فرمایا کہ شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ اس کا نفع حق تعالیٰ کو ہوگا سو یاد رکھو کہ اس انفاق کا نفع تمہاری ہی طرف آئید ہوگا ہم تو غنیب ذات ہیں اور چونکہ جملہ کلام سابق یعنی اسمعو وعتیو سے بازے کوتہ بھی ممکن ہے کہ یہ سمجھیں کہ صرف ظاہر احکام پر عمل کر لینے سے بس مقصود حاصل ہو جائے گا اس لیے آگے ان آمال ظاہرہ کی روح تعین فرماتے ہیں ارشاد ہے وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَهُمْ الْمُفْلِحُونَ مطلب یہ ہے کہ صرف آمال ظاہرہ کی صورت پر مت رہو بلکہ روح کو بھی حاصل کرو اور اس کو ہم ایک مختصر عنوان سے بیان کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نفس کی حرس سے بچا لیا گیا تو یہ لوگ ہیں کامیاب یعنی جب نفس کی اندر اس قدر سماحت پیدا ہو جائے کہ غیر اللہ کا تعلق اس میں نہ رہے اور غیر پر نہ گرے تو جانوں کے فلاح حاصل ہو گئی اور یہ روح عادتاً یہ روح عادتاً الہیہ میں حاصل ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت و خدمت میں اور یوکہ بسیغہ مجہول فرمایا یہ نہیں فرمایا جو شخص اپنے بچے حرس سے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وقایہ یعنی نگہداش تمہارا کام نہیں بلکہ بچانے والے ہم ہیں یعنی اپنے پر ناز نہ کرنا ہم بھی ہیں جو مقصود پر پہنچا دیتے ہیں جس کا ظاہری واسطہ اہل اللہ ہے اس سے دوام مجاہدہ کی حد بھی بیان فرما دی کہ جب تک نفس کی اندر حرس اور شخ باقی رہے اس وقت تک مجاہدہ نہ چھوڑو اور چونکہ نفس کی اندر حرس اور شخ جبلی ہے کہ کسی طرح قابل زوال نہیں اس لئے مجاہدہ بھی مدت العمر ہی ضروری ہوا البتہ بات چند اس میں زیادہ مشکت نہیں رہتی اور چونکہ اس کی تمام حرسیں جو غیر اللہ کے متعلق ہیں چھوڑانا مقصود ہے اور یہ جب تک کہ نفس کو اس سے بڑی چیز کو حرس نہ دلائی جائے یہ نہیں نکل سکتی کہ جیسے کسی کے پاس پیسہ ہو تو اس کو جب تک روپے یا گنی کا لالش نہ دیا جائے اس کو نہیں چھوڑ سکتا اس لئے آگے سمرہ آمال کی خیر کی حرس دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرقی اللہم اِنَّا نَسَلُّكَ مِن خَيْلُ وَاسَالَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَب۪يُّكَ سَيِّدُنَا مُحمدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍ مَسْتَعَازَكَ مِنْهُ نَب۪ي سیدُنَا مُحمدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنتَ الْمُسْتَعَانِ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوبَةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَجَزَ اللَّهُ وَلَّا مُحَمَّدًا صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَا وَسُلَّ اللَّهُ تَعَلَى وَسُلَّ اللَّهُ